ہائی ایوریون میں ہوں سیرش اور میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انگلیش کے کچھ فکرات کچھ ورڈز جو آپ ہر روز ڈیلی روٹین میں انگلیش میں مطلب بات کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں فرمز یہ فکرات بہت ہی شارٹ لیکن بہت ہی یوزفل ہوں گے تو چلیے ابھی ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی زگردست ویڈیوز لگاتار ملتی رہیں اور آپ ہمارے ساتھ سیکھتے رہیں اور one more thing کہ آپ ہمیں سکھاتے رہیں کامل سیکشن میں مجھے advice دیا کریں مجھے بتایا کریں کہ کوئی میری mistake ہو یا کچھ بھی جو آپ کا experience ہے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور جو میرا experience ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی so let's get going so friends آپ کی آسانی کے لیے میں ہر ایک sentence کو دو دفعہ بولوں گی پہلی دفعہ ایک ایک لفظ کو separate کر کے بولا جائے گا یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی ابھی انگلیش سیکھنا شروع کیا ہے یہ جن کی انگلیش ویک ہے ان کے لیے میں ہر ایک word کو علیدہ علیدہ سے pronounce کروں گی اور ان کی pronunciation اس طرح سے بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ word کو ٹھیک طرح سے ادا کر پائیں گے اور ایک دفعہ میں ویسے ہی بولوں گی مطلب اچھے accent میں ایک مطلب simple لہجے میں اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی pronunciation مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس sentences ہیں تو وہ sentence ہم یہاں پر بولیں گے سیکھیں گے اور practice کریں گے بار بار ہم practice کریں گے اور جب تک practice نہیں کریں گے وہ چیز ہمیں نہیں آئے گی مطلب جس طرح سے ہم grammar جو ہے اسے بار بار ہم لکھ کر یا پھر اسے جس طرح کہتے ہیں کہ ایک رٹہ لگانا یہ چیز الگ ہے لیکن جب تک ہم practice کریں گے ہم practice بار بار ہم نے مطلب سوچنا ہے کہ جی اس چیز کو ہم نے اس پہ focus زیادہ کرنا ہے کہ ہم نے اسے سیکھنا ہے ہر حال میں سیکھنا ہے ایک line کو یا ایک word کو ہم نے پکڑ لینا ہے یا اسے ہم نے بار بار بولنا ہے خود مطلب جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں تو اکیلے بیٹھے ہوئے بولنا ہے اپنے ساتھ بولنا ہے یا mirror کے آگے کھڑے ہو کر بولنا ہے تو ہماری زیادہ اچھی practice ہو جائے گی یا کسی friend کے ساتھ تو بجائے اس کے کہ ہم grammar کے پیچھے بھاگیں اور ایک word کو ہم اسے دیکھتے رہیں کہ اس کی سیٹنگ کہاں پر ہوگی تو اس کی اس طرح سے ہمیں نہیں آئے گی جب تک ہم practice نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہم اپنے sentences کی طرف سو پہلا sentence ہے ہمارا کیا مطلب ہے آپ کا what do you mean what do you mean what do you mean next میں نے کبھی نہیں سنا I never heard that اب ذرا slowly بول لیتے ہیں I never heard that کہاں رہ گئے تھے آپ where have you been where have you been ہم کہاں تھے where were we یعنی جب ہم بات کر رہے ہوں تو درمیان میں کوئی interaction یا کوئی رکاوٹ آ جائے اور جب ہم دوبارہ سے اسی point پر جانا چاہیں وہی بات شروع کرنا چاہیں تو ہم پوچھتے ہیں ہم کہاں تھے بات چل رہی تھی تو اس کے لیے ہم انگلیش میں کیا پوچھیں گے weird word we تھوڑا سا دیفکلٹ ہے لیکن try کیجئے گا next ہے ہمارا جانے دو let it be جب ہم quickly pronoun کریں گے تو ہم کہیں گے let it be let it be مجھے بالکل نہیں پتا i have no idea i have no idea کبھی سنا ہے اس بارے میں have you ever heard about it have you never heard about it وہ میرا جگری دوست ہے he is my fast friend he is my fast friend سبر سے کام لو be patient be patient next ہمارا سنٹنس ہے وہ مجھ سے سخت ناراض ہے سخت ناراض جب کوئی ہو تو وہ furious ہوتا ہے جب کوئی مطلب very angry ہو تو وہ furious ہوتا ہے تو اس کا سنٹنس بنے گا he is furious with me he is furious with me he is furious with me کیا کبھی کراچی جانا ہوا جب ہم کسی بھی جگہ کا کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کبھی یہاں گئے ہیں کیا کبھی یہاں جانا ہوا یا کوئی جگہ ہے کوئی city ہے یا پھر کوئی شاپ ہے یا کوئی country ہے کوئی بھی جگہ ہے تو یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس جگہ پر آپ نے place کا نام لینا ہے تو place کوئی بھی آپ نام اس کا use کر سکتے ہیں for example have you ever been to London have you ever been to Kiraachi have you ever been to Lahore یعنی کہ آپ نے have you ever been to اس کے آگے کسی بھی city کسی place کسی shop جیسے ہم کہیں have you ever been to shopping mall تو کوئی بھی آپ آگے جو ہے اس کا place اس کا name change کر لیں باقی آپ نے have you ever been to London سو اس طرح سے آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے فلان جگہ دیکھی یا فلان جگہ پر جانا ہوا تو اس طرح سے یہ ہے next ہے بالکل نہیں not at all not at all not at all یہ تمہارا کام ہے this is your job this is your job یہ تمہارا کام ہے next ہمارا sentence ہے مجھے ایسا نہیں لگتا i don't think so i don't think so i don't think so next ہمارا sentence ہے نہیں مطلب نہیں no means no مطلب کہ جب آپ نے کسی کو سختی سے بولنا ہو یا سختی سے اپنے جواب دینا ہو تو آپ نے کہنا ہے no means no no means no تو guys یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ایک دفعہ پھر کہوں گی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ میری ویڈیوز میرے یوٹیوبر فرنڈز مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں تینکیو سو مچ اور میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیرو خیال رکھے گا اللہ حافظ